دل کو حسین شکل پہ مرنے نہیں دیا دل کو حسین شکل پہ مرنے نہیں دیا دل کو حسین شکل پہ مرنے نہیں دیا یہ میرے بھائی خلیل ٹینٹ والا انہوں نے مجھے سور پہ سے نوازا زیا بھائی یہ مسرے سننا میری جان مجھے بڑے پسند ہے یہ میں بھائی سے بھی توجہ تاریخ بھائی آپ سے بھی توجہ نسیم بھائی آپ بھی توجہ دیں گے شکل جا جا دل کو حسین شکل پہ مرنے نہیں دیا دل کو حسین شکل پہ مرنے نہیں دیا شکل پہ مرنے نہیں دیا دنیا میں دل کو حسین دل کو حسین شکل دل کو حسین شکل پہ مرنے نہیں دیا دل کو حسین شکل پہ مرنے نہیں دیا دنیا نے زندگی کو سبرنے نہیں دیا وہ بھی بچھل کے مجھ سے اکیلی ہے آج تک مجھ کو بھی اس کی یاد میں مرنے نہیں دیا مجھ کو بھی اس کی یاد میں مرنے نہیں دیا اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے بہت بہت شگریہ علی اسین صاحب بہت بہت شگریہ زیا بھائی کہنا ہے کیا چمک دیکھئے چہرے کی نسیم بھائی پانچ سو روپے ادھر گئے تھے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے ادھر دیکھئے نظر ملا کے بات کیجئے ادھر بھی آنا چاہیے کہنا ہے کیا شگیل بھائی اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے اس کو حالا کہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے ہم جہاں روز ملا کرتے تھے چپکے چپکے یاد مجھ کو وہ پورانی سی سڑک آج بھی ہے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاں تس نے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاں تس نے سارے تالابوں میں مہدی کی مہد آج بھی ہے سلو چائے والے بھائی ان کی جانب سے پھر سے دو سو روپے ہیں بہت بہت شکریہ اور یہ خلیل ٹینٹ والا شبیم دھوم نگر ان کی جانب سے بھی دو سو روپے ہیں بہت بہت شکریہ خلیل صاحب بہت شکریہ سلو بھائی بہت بہت شکریہ یہ پھر سے سلو چائے والے بھائی کی جانب سے ایک سو روپے ہیں بہت بہت شکریہ ابھی آپ لوگوں نے یہ سنا کہ وہ بے وفا ہے وہ ہے کیا نام ہے چچا کا ارے واہ یہ ہے سلو چچا آج کے سلمان خان ہے یہ بھائی جان کی طرح سے آئے ہیں سلو بہت بہت شکریہ آپ اپنے تن پہ بولیے ہم چھک تھے اپنے تن پہ بولیے آپ آپ چڑ کیوں رہے ہیں آپ چڑ کیوں رہے ہیں ہمیں مل رہی ہیں آپ خوشہ کیوں رہے ہیں نہیں اللہ نہ چڑوائے کبھی کیونکہ الحمدللہ بھائی میں ایک ایسا شخص ہوں ایسا آرٹسٹ ہوں یہ میں خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے کسی سے چڑنے کی عادت ہے نہ کسی سے جلنے کی عادت ہے نہ کسی سے تنز کرنے کی عادت ہے میں صرف دوسرے آرٹسٹ کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے اگر کسی سے جلکے یا چڑکے ملے گا تو کیا ملے گا چار دن کی زندگی ہے کیا ہے ابھی آپ نے سنا کہ وہ بے وفا ہے کیا سنا دیکھیں سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ بے وفا وہ ہوتا ہے جس سے محبت کر کے محبت میں دھوکہ ملتا میں نے تو نہ ان سے محبت کی ہے نہ ہی نہیں پسند کرتا ہوں اللہ نہ کرے اب ہمیں پسند کریں نہیں آمین سم آمین ہم کسی اور کی امانت ہے شادی شدہ ہے بیٹھا آمین سم آمین شادی شدہ ہے بھائی جان ہم آپ کی اپی ہیں جی دیکھئے دیکھئے یہ مجھے ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کی اپی ہیں اور ابھی کہہ رہی ہیں بھائی کو کہہ رہی ہیں بے وفات تو بشر مانے چاہیے گانے میں گانے میں سب چلتا ہے بتاؤ بھائی بتاؤ اگر میری بات غلط ہو دوئیٹ میں سب چلتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کی سیٹنگ کر لوں تم سے ساری دوئیٹ تم ہی لارہی ہو تم تو گاتے نہیں ہو تم تو شریف ہو اللہ کا شکر ہے تو چپ جا مقاب لا نا میری کام کا ن اسکے ہی کام کا یہ سلیم جھنکار جو آئے نا سیخ چلی 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 وہ پہتی ہے وہ پہنچ کرتی ہے وہ بھراتے کاٹراش تو تُو سنو سنو بھائی شہر سنو اور اپنے بھائی سے توجہو اچھا ہے والے سے اور علی بھائی ایمان ڈاری ایمان ڈاری مقاملہ سلیم جھنکار تھے آج کہ نہ میرے ہی کام کا نہ اس کے ہی کام کا اور اللہ نے اسے دن دیا ہے دس گرام کا اور اس ٹیپ پہ بیٹھ کے ایسا چھل دارا یہ دیکھے کوئی کتیا دیکھے پلنا ہرائی بھائی دیکھے بگلوالی نے کہا پلنا ہرام کا اس میں وفا نہیں یہ بے سلے کہا سیا گئے اور اس میں وفا نہیں یہ بے سلے کہا سیا گئے اور سمجھا چا شیر ہم نے یہ بے سلے کہا سیا گئے ایک بات کہہ رہا ہوں اے دوستو سنو ایک کتے کے پیچھے چار پلے کہا سیا گئے بھائی دیکھئے حقیقت ایک بات کہہ دوں میں ہاں بھول دیجئے ڈوئیٹ سے مجھے اس لیے نفرت ہے ہاں اس لیے عورت ہے نہیں الحمدللہ میں تو آدمی ہوں میرے داڑی ہے آپ تو مجھے کچھ اور ہی کوالٹی کے لگ رہے ہیں ہاں بے جے 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 آپ کے بالکل گریٹ بولی جنو ہاں ہاں لگ رہے ہیں ہاں بہو ہاں بہو بات آگے پلو کی پلو کی پلو کی آپ سے گزاری شاہب اکنے سنیے دیکھئے شکیل بھائی شروعات در سے ہوئی ہے شروعات در سے ہو رہی تو جواب تو ملے گا چھےڑوں کو چھاٹ دیں گے چیاؤں کو چھاٹ دیں گے چیاؤں سنیے نا چیاؤں بابو سنیے میرا کھانے کا مطلب انتجار بھائی کا جواب رینہ دے گی ملک وفرиной چھیل ہمیں ہم ابھی جنگے ہم ابھی جنگے ہے ہم ابیان کے طرف سے فیاندہ سے حالا تو ہے بھائی جتنا یہ کیمرے والے ہیں ایک سے کہنے چھیکidamente جتنے آپ کیمرے والے بیٹھے ہو میری ہاتھ جوڑ کے یہ غزارش ہے کہ ایک پورا فاتح مت ڈالنا یوں ڈوب پر نہیں نہیں پورا ڈالنا کیونکہ یہ کیونکہ یہ کتا اور پلہ اور یہ کتا اور پلہ یہ کتا اور پلہ اور پلہ اور کتا اور کتا اور پلہ یہ بلکل مت ڈالنا پوری رات ہوگی صبح تک ہوگی دیکھئے میری بات سنیے یہ جتنے کیمرے والے ہیں میری یہ ایل تیجا ہے کیونکہ یہ چیز پڑھ جاتی ہے تو یہ ہم لوگ تو آپ کی محبتوں میں کر رہے ہیں لیکن ہماری پوزیشن پہ بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں سن کر ہر انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ مزاک ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے صرف یہ سوچتا ہے کہ بہت بری گندگی کے قوال اور قوالہ نہیں کیمرے میں یہ بھی دیکھے گا کہ شروعات کدھر سے ہوئی تھی اس لئے میں یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے گھائی موسیقی کیونکہ یار ایک بات کہہ دوں آپ لوگوں سے بھائی تھوڑا سا آواز بڑھا ہو اس کی قسم خدا کی میرا مزاچ کچھ اور تھا سنانے کا اور ایچھے غزل آپ لوگوں کو میں سنا رہا تھا کہ مجھے امید تھی کہ مچل جاتے سارے لوگ لیکن یہ پورا فاتح جو سٹارٹ ہو گئے نہیں کتر پلر پلر کتر کتر فلانا ڈیم گئے یہ کیا ہے یار یہ کوئی قوالی ہے نہیں آپ لوگ اپنی امانداری سے بتائیے کوئی قوالی ہے یہ شروع قدر سے بھی قوالی کو بھی مزاق بنا کے رکھ دیا توبہ توبہ یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں میں ابھی کہا آخری آخری کیسے دیکھو میری بات سنو میں مونی لگاتا ہے ایسی عورتوں کیونکہ ستارے چاند کلیا پھول پھلواری نہیں لاتے غزل میں ہم کبھی دھرگی کی گلگاری نہیں لاتے یہ بکتے پھول کافی خوبصورت ہے مگر رانہ ہم اپنے گھر میں کوئی چیز وازاری نہیں لاتے اور بھائی میرے صاف لفظوں میں یہ کہنا ہے کیونکہ آپ کا بھائی ہوں اگر بھائی مانتے ہو تو یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں جو سوچنا ہے آپ مجھے سوچ سکتے ہو اس کے بعد جو میں غزل سنانا چاہتا ہوں وہ غزل آپ کو سناؤں گا اپنے انداز کے ساتھ ٹھیک ہے آپ ہی سناتی رہو بھائی میں بند کر دیتا ہوں آپ ان کو سنتی رہو نہیں نہیں بھائی انتظار بھائی دیکھئے بجھنے دو آپ ہی نے کہا تھا آخری اب آپ کہہ رہے ہو نہیں تو میری بات سنی آپ انتظار تم ڈوئیٹ گانے کے موڈ سے نہیں آئے ہو تم جھگڑا کرنے کے موڈ سے آئے ہو بھائی میں جھگڑا کریں صحیح بولی ہوں نا میں یہ آڈینس بتائے گی یہ ڈوئیٹ گانے کے موڈ سے نہیں آئے ہیں یہ جھگڑا کر رہے ہیں میں جھگڑا خوئی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں ڈوئیٹ گانے کے مون سے نہیں آیا ہوں تو نہیں آیا ہوں میں ڈوئیٹ گانے کے مون سے اور بتائیے آپ اور بھائی میں پوری کمیٹی سے ایک بات کہہ دیتا ہوں آج کہہ رہا ہوں اس بات کو اگر واقعی مجھے کبھی بولانا ہو اور یہ ڈوئیٹ کا مقابلہ یہ گنگی بازی یہ سب اگر سننا ہو تو مجھے مد بولانا آج کے بات یہ شمیم بھائی کی جانب سے یہ پانسو روپے ہیں اگر اچھا سننا ہوگا تو مجھے بولانا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ ہوں گل سر گئے گئے ہوٹوں کے لالی تم ہو ساتھ بچے والی تجھے میں آج کے سن بنا دوں گا گھر والی مجھ سے اچھا تو آپ ہی کہہ رہا ہو یہ شمیم بھائی کی جانب سے پانچ سے روپے آئے ہیں اور ایک شیر انہوں نے لکھ کے دیا ہے یہ ہے روشنی چاند سے ہوتی ہے اچھا لائے یہ شیر لکھ کے دیا ہے روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں بہت بہت شکریہ شمیم صاحب بہت بہت شکریہ بھائی اگر اجازت ہو تو میں غزل سنا دوں اور اگر اجازت نہ ہو تو میں بند کر دوں کیونکہ مجھے نکلنا ہے میری فلائٹ کبھی پھر ٹائم ہے اگر مجھے سننا چاہتے ہو تو سن لیجئے ایک اچھی غزل سنا دوں آپ لوگوں کو انتظار بھائی آپ اچھے سے اچھے اجت کا سمال ہے آپ ایساق اجل سنا دوں کیا بات ہے ارے میری جان کیا کہنا ہے قربان جاؤں یار میری جان کیا بات ہے لیجئے غزل پیش کرنا ہوں غزل جی سے کہتے ہیں غزل موسیقی